ڈلی کے تغلقہ باد میں توڑے گئے بھگوان سنت رویداز مندر کا پھر سے نرمان ہوگا اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس بابت سپریم کورٹ نے کنس سرکار کے پستاپ کو ہری چھنڈی دے دی ہے اس مندر کے نرمان کے لیے کنس سرکار چار سو خص زمین بھی دے گی سپریم کورٹ نے کچھ شرطوں کے ساتھ سنت رویداز مندر کی چار سو ورخص زمین سرکار کی عورت سے بنائی جانے والی سمیتی کو سوپنے کے کنس سرکار کے پستاپ کو منظوری دے دی ہے تو بڑی رہت کی خبری سے کہا جا سکتا ہے سرکار کے لیے سنت رویداز مندر جو کی تغلقہ باد میں ستھت تھا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد دلی پولیس اور نگر نگم کی ٹیم نے سے آ کر ڈھا دیا تھا مانا یہ جا رہا تھا کہ یہ جنگلات کی بھومی ہے اور اس پر ناجائز طریقے سے یہ مندر بنا ہوا تھا حالانکہ اس مندر کی کافی سمیت سے آز تھا پرکٹ کرتے ہوئے لوگ یہاں پاؤنچتے تھے لیکن آدیش کے بعد اسے گرائیا جب جانا تھا اس دوران اچھا خاصہ ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا تھا اور چند شیخہ رورف راون اپنی سینہ کے ساتھ وہاں پاؤنچے بھی تھے جس کے بعد اچھی خاصی توڑ پھوڑ وہاں ہوئی تھی کینس سرکار یہاں پوری پشو پیش میں تھی کیا کیا جائے سپریم کورٹ کا آدیش ہے ہر حال میں سے لاغو بھی کرنا ہے لیکن دھارمک مانتاؤں کو دھارمک آستہ کو کینس سرکار توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی ہر حال میں سے کنس سرکار توڑنا بھی نہیں چاہتی تھی